موسیقی نمسکار ڈلیپ کاوریہ بورونا مہاماری کے بیچ میں ہی وسائی ویرار مہانگر پالکہ کے چناؤکی اہٹ کی چرچہ لوگ ابھی سے ٹکٹ کی اپنی اپنی دعویداری کرنے لگے ہیں اپنی اپنا کنک بٹھانے لگے ہیں پر آج ہم ایک ایسے شخص کے ملاقات کراتے آپ سے جو پچھلے لگ بگ تیس ورشوں سے سکرے راجنیٹی میں ہیں بولنگ گرام پنچہ سدس سے لے کر وسائی مہانگر پالکہ کے پرباق سمیتی سباپتی تک کا سفر لوگوں کے بیچ میں مہارک کاکا کے نام سے فیمس بات کریں گے آج سکھارام جی مہارک سے مہارک صاحب وسائی ویرار سماشرم آپ کا سواگت ہے سر سکرے راجنیٹی میں آپ کو لگ بگ تیس ورش ہو گئے ہیں بولنگ گرام پنچہ سدس سے لے کر پرباق سمیتی سباپتی کا سفر آپ کا کیسا رہا اس میں پہلا تو گرام پنچہ جبی 1991-92 میں الیکشن ہوا تبھی اپا اپا تبھی عامدار تھے پہلا الیکشن ہوا تھا ان کا تو انہوں نے مجھے پہلا ٹکٹ دیا اس کے بعد 98-99 میں گرام پنچہ سدس کا واپس چنہ ہو گیا تبھی مجھے سرپنج بنا دیئے یہ اپا کے ساتھ کام کرتے سمائے گاؤ کا کام جو چل رہا تھا گرام پنچہ سدس کا بجیت چار کروٹ کا تھا اس چار کروٹ میں پورے تعلقہ میں 72 گرام پنچہ سدس اس میں بولنگ گرام پنچہ سدس دو نمبر پہ تھی وادیو گرام پنچہ سدس ایک نمبر اور وہاں پہ انکم سو زیادہ انڈسٹری کے وجہ سے تھے اور یہاں پہ انکم پبلک کے گھرپٹی سے لے گے لیکن لوگوں کا کام بھی اٹھنا تھا ایسا مجھے یعنی اس ٹائم پہ معلومات ہوا کہ اپنے پاس پبلک زیادہ ہے میرا ٹینکر چاہیے فاغنگ مشین چاہیے تو یہ میں جبھی سرپنج تھا تبھی وہ شروعات کی تھی کہ فاغنگ چاہیے جب بومبے سے لوگ یہاں پہ آتے تو ان کو وہ سویدہ ملنے چاہیے وہ اس حساب سے چھوٹا یہ ویکم کلینر بھی مانگوایا تاکہ بیلڈنگ کی جو شیفٹی ٹینک ہے وہ سہی اپنا ویڈا نگر پریچر ہمیں دیتی تھی لیکن ٹائم پہ نہیں ملتی تھی تو لوگوں میں روش آتا تھا اس کے لئے بولین گرام پانچہیر کا ویکم کلینر مانگایا جنادن گھرد جو ہمارے تھے جھڑ بھی کے ادھیکشے بنے تے ان کے ساتھ کام کرتے سمجھے پورا تھانی جلہ پورا آج جو پالگھر ہے وہ پورا مہیں مجھے گھومنے کو مدہ اور کام کیسے کیا جاتا ہے یہ جنادن گھرد نے مجھے اسی ٹائم ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے معلوم پڑا آج اس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کام کرنے کا ہے تو اکیلا آج میں کام نہیں کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ میں لوگ پردینیدی اور ادھیکاری یہ دونوں پہیے وہ دونوں اگر ساتھ میں چلتے ہیں تو کام بڑی اچھی سے ہوٹا ہے سر آپ پہلی بار نگر سے وقت چونکیا اور پہلی بار میں آپ کو سباپتی بنا گیا تو یہ آپ کے کارے کو لے کے بنا گیا آپ کا وشش پریم تھا آپ کے اوپر جب ہی مہین دو ازار پندرہ چودہ سولہ جون کو مہین نگر سے ہوگ بنا اس کے بات چار پاس مہینے کے بات اس پراباک کے سبب ہوتی دو برس پنکر جی تھاکردے اور ان کے بات دو برس کے بات مجھے دیا گیا تو میرا کام دیکھ کے اور شاید آپ کا گرام پنچے اس سے لے کے میرے اوپر بہت مہربانی رہی ہے کہ لوگوں میں رہنے والا ایک آدمی جو مجھے مارک کاکہ سے پہچان ہے جاتا ہے اس کے لئے شاید دیا ہوگا ایسا مجھے لگتا ہے سر اس پانچ ورش کے کارے کال میں ایسا کوئی کام بتائیے جس کو لوگ برسوں تک یاد کریں گے ویسے تو کام بہت ہوئے لیکن رام مندیر کا طالب جس کا سوشو بی کرن میرے کارے کارے کال میں ہوا مہینے ایک سوش کے رکھا تھا کہ اس طالب گرام پنجد کے ٹائم میں خودا ہی ہوئی تھی لوگوں نے مجھے یہ کیا تھا کہ اس کی مٹی سرپنٹ نے کہیں پہ بھی آئے نا اور پیسے کے اپرا تپری کا یہ تھا لیکن جس دن اوپنیگ ہوا تو اسی دن مہینے سٹیت کے سامنے بہتے ہوئے اور سٹیت کے اوپر آپ بھی تھے ہمارے یوہ ہم دار سیجید دادا بھی تھے تو اس کے سامنے میں نے بٹایا اس طالب کی مٹی ہے بہت میٹی تھی مجھے کھانے میں بہت اچھا لگا کیونکہ ایسا یہ بولا یہ پولٹس کرنے کی بات نہیں ہے لیکن جس طرح سے کھڑا ہی ہوئی تھی اسی طرح میرے ہی کارے کارے کال میں آج رام مندیر کا طالب پڑا ہو گیا اس کا آج اوپنیگ ہوا ہے لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ اس آتمی نے کچھ کیا لیکن ایک دو چار آتمی رہتے پورے گاہوں میں تو تھوڑا بہت یہ تھا کہ اس میں کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے میں بولا تم پورا چھان بین کرو کہیں پہ کیا ملانا تو مجھے باتاؤ ایسا سب یہ ایک رام مندیر کا کام ہوا اس کے بعد ہمارے یوہ آمدار کے نیچو طب میں کام کرتے زمائے یہ میرے ہی وارڈ میں پچاس کروڑ کا لگ بک پچاس کروڑ کا سپورٹ کمپلیکس اس کے بعد بلڈ ڈے پو جہاں پہ جو آج کام چادو ہوئے اس کا یہ تین بڑے کام اس کے بعد گاؤں نے بائیسا رانپڑا میں ایک طالب میرے سبابتی کاریکار میں ہوا تو ایسے بہت سے گاؤں میں یہ کوئی نائنٹ کی ان کے وجہ سے اور دو چار طالب کے کام پورے ہوئے لیکن کوئیڑ کے وجہ سے ان کا اوپننگ کرنا رہے گیا ہوئی سے گھٹار یہ ہوتے رہے تھے لیکن آج و آج میں بلڈ کیم یہ سب چیزیں اسی کاریکار میں ہم لوگ نے سٹارٹ کیے تھے سر کوئیڈ ڈائنٹین کو لے کر آپ نے کیا کیا کام کی اپنے بڑڑ میں سر کوئیڈ ڈائنٹین کوئیڈ ڈائنٹین کے لئے کام کرنا لوگ ڈر رہے تھے لوگ گھر سے باہر نکلنا سٹارٹنگ میں جب مارس مہینے 24 تاری کو ڈیکلیرے چن ہوا 15 دن 20 دن 1 مہینہ لوگ باہر نہیں نکلتے لیکن مہینے میرا آفیس کھول کے رکھا تھا سٹارٹنگ میں مہینے کم سے کم 55 000 کا آناز لوگوں کے لئے لائے وہ بات چال کیا اور میرا یہ جو وارڈ ہے اس میں مہینے ہر ایک سوسائیٹی کو میرے ساتھ جن کی بائچان تھی ان کو بولا کہ آپ کے طرف سے جو کچھ بنتا ہے دے دو قریبا راک ڈیڑ 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 اس کے بات واپس مہینے اور کچھ پیسے کا مانگایا آناز قریبا آٹس لوگوں کو چار کلو چاول چار کلو گھے ایک تیل کی بوٹل ایک کلو ڈال ایسا سامان یہاں سے میرے ساتھی انہیں مجھے بہت ہیلپ کی کارونا میں بھی آکے ایڑر بیٹھتے تھے ان کے گھر سے ان کو بولتے تھے کاکا آتے ہیں تو کاکا کے ساتھ ہم کو جانا ہے سٹارٹنگ سٹارٹنگ میں جہاں جہاں پہ سائنٹرائزر کی بات آتی تھی تو اوڈر بھی لوگ تھوڑے ڈرے ہوئے تو اوڈر بھی جانا پڑتا تھا لوگ اتنے ڈر سے تھے سٹارٹنگ میں بڑی گاری بھی روڈ پہ گھومائی گئی بات میں جب خالی اس کے اوپر فلور کے اوپر ہی کرنا آئے ایسا مہانگر پالی کا کانون نکلا اس کے بات روڈ پہ سائنٹائزر نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی لوگ ہمیشہ فون کر کے بولیں گے بھائی ہمیش اس سے گھبرات ہوتی ہے اس کے بعد لوگوں کے دل میں اور ایک گھبرات کہ ایک ہی wing ہے ہماری وہ سیل کرتی ہے مہانگر پالی کا ہم کو کھانا کھانا کھسے یا چھوٹے بچے کو آدمی نہیں رہتا تھا اس کے لئے ہمارے ہی جو کارے کرتا لوگ تھے ان کا سامان لانا ہے وہ ل� کے ہی لوگوں کے سر یہ کارے کال تو آپ کا پورا ہو چکا ہے اگلے چنام میں آپ کی کو یوج نہ رہے کی سر چنام لڑن کے اچھا ہے جرہ بتائیے جس حساب سے کام کیا ہے لوگوں نے واپس لوگوں کے بیچ میں جانا چاہتا ہوں کہ آج یہ چار ورڈ سترہ نمبر 32 33 36 اس میں بہت سے کام ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں اب اس حساب سے آپ نے پوچھا ہے پارٹی کو اگر میری ضرورت ہے جس ساتھ سے کام کرتا ہوں وہ اس ساتھ سے ٹکٹ دیں گے تو ہم ضرور لڑیں گے باقی ایک لوگ بھی چاہیں گے کہ مہاری کھا کھا ہم کچھ مانگتے لیکن اخیر کار ہمارا پارٹی جو ڈی سیجن لے گی اس کے ساتھ بھی ہمیں چلنا ہے باقی چون کے ہم سر پچھلے 28 29 ورشوں سے آپ سکرے ریادنیتی میں ایسا کچھ یادگار لمحہ جو آپ یاد کرنا چاہیں گے میں جب سرپن تھا مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کبھی ڈلی جاؤں گا پورے تھانے جلے میں 997 گرام پنج تھی اس میں سے ایک سرپن کو بھیجنا تھا اور اس ٹائم پہ مجھے پنچ سمی جی ورش سے فون آگیا کہ سرپن آپ کا نمبر لگ گیا ادھر جانے کے لئے تو یہ میرے کو اتنا عجیب لگا کہ میرے سے بھی امیر آدمی لوگ سب لوگ تھے لیکن میرا نام کئیسے آگیا تو میں اسی دن سمجھ ملنے کے لئے گیا تو اپا بولے ادھر جا کے بیٹنگ اچھی طرح سے کر اتنا ہی کھا دی اپا کا کائنا تا مجھے کھلنے کا شوق تا بھی اپنے سکول کے ٹائم پہ ہم لوگ ساتھ میں کھلتے تھے تو وہ حساب سے اچھی طرح سے بیٹنگ کر وہ اتنا ہے لیکن جس طرح سے میرا نام آ گئے تو اس کے لئے مجھے میرے کو اتنا یہ ہوا کہ ایک چھوٹے آدمی کو بھی اپنا کہاں کہیں پہ لے کے جا کے بیٹے جیسا سبھا پتی بنایا تو ان کے وجہ سے ایک دل سے کام کرتا ہوں اور پرامانک کام کرنے کا میرا بہت ہے لیکن میرا فون رات کو ہمیشہ چالو رہتا ہے لوگوں کو جباب دینا اگر ایک بار سمجھ بارہ کے بار بھی فون آ گیا اور مجھے نین آئی ہوگی شبہ اٹھنے کے بارد اس کو پہلا فون کرنے کا بابا تیرا کیا کام تا اور لوگوں کو بیٹ میں رہتا ہوں جگہ پہ جاتا ہوں تو لوگوں کو لگ تا ہے کہ ہمارا کارپورٹر ہمارے ساتھ ہے اسی لیے لوگوں کا پریم مجھے زیادہ ملت ہے دنیو دیکھا کس طرح سخارم مارک نے پوری اپنا جیون کا سفر سفر نامہ بتایا راہ نیتیق میں کیسے کام کیا سائک کیجئے مجھے شیئر کیجئے